السلام علیکم ورزر تو آج میں بہت ہی اہم ٹوپک پر آپ سے بات کرنے والا ہوں وہ اہم ٹوپک یہ ہے کہ جو ریسنٹلی جو ہے گو ہوا ہوا ہے پنجاب پالج میں ایک سولہ سالہ لڑکی کے ساتھ جو ہے وہ زیادتی ہوئی ہے زرائے کے مطابق جو ہے وہ ادارے کے سکیورٹی گارڈ جو ہے وہ اس نے زیادتی گی اور اس کے بعد جو ہے نا وہ لڑکی جو ہے ہوسٹل میں آئی سیو میں کچھ آہ روز جو ہے وہ ایڈمیٹ رہی ہے اس کے بعد جو ہے اس کی آہ وہ دنیا سے کچھ کر گئی ہے تو یہ ہی آہdies بکوا جو ہوا ہے اس کے جو ہے جو ہے نا بات جو ہے آہ تُلبا نے آہ پنجاب کولیج کے تُلبا نے جو ہے وہ احتجاج شروع کیا ہے تُلبا تُلبا طلبہ مل Okay وہ جو نکلے ہیں آہ اور انہوں نے جو ہے وہ احتجاج شروع کیا تو اس Harvard میں قبلیش جو ہے وہ اس نے جو ہے نا تُلبا پر تشدود شروع کر دیا اور ان کو جو نا وہ آہ مارنا بھاگانا جو ہے نا وہ آہ میرے شروع کر دیا تو دیکھا جائے تو دیکھیں ایک وقوع ہو گیا ہے اس کی ایک شفاف تحقیقات کرائی جائیں اور جو ہی اس میں ملوث ہے جو بھی اس کا مجرم ہے جس نے بھی یہ کیا ہے اس کو کیفر کردار تک پہنچایا جائے اس کے بجائے جو اپنے حق کے لیے جو انصاف کے لیے آواز اٹھا رہے ہیں ان کو ہی دبایا جا رہا ہے ان کی آواز کو دبایا جا رہا ہے اور ان کو تشنب کا نشانہ بنایا جا رہا ہے ایک جو ہے کہ جو طبقہ ہے یا ایک جو پارٹی ہے جس نے ایک ظلم کیا ہے ایک زندگی ایک عزت جو ہے اس نے خراب کی اور اس کی زندگی جو ہے وہ چھین لی اس کو کچھ بھی نہیں کہا جا رہا ہے اور اس سے جو ہے نا وہ اس کو ریلیف مل گیا ہے اور جو عوام جو حق کی بات کر رہے ہیں جو اپنے انصاف کے لیے جو ہے وہ آواز اٹھا رہے ہیں ان کی آواز کو دبایا جا رہا ہے ان کو مارا جا رہا ہے یہ دیکھیں یہ ہمارے ملک کے جو نا جسٹس سسٹم ہے یا ہمارا دیکھ لیں یہ ہمارا ریاست جو ہے اس کا یہ نظام جا رہا ہے کہ جیسے کہ ایک فاسشت اور ظالم جابر حکومت ہے کہ جس کو انصاف کی اور بنیاد انسانی حقوق کی پرواہ دیئے تو یہ سی حکومت ایسا نظام جو ہے وہ سوائے بربادی کے اور بد امنی کے اور تباہی کے کچھ نہیں لاسکتا تو اس نظام کے خلاف جو ہے نہ اٹھنا ہوگا وہاں کو اس نظام کی درستگی کی ضرورت ہے اس نظام میں اصلاحات لانی پڑیں گی ورنہ جو ہے ہم اور ہماری نسلیں جو ہے اس کا شکار ہوتی رہیں گی کل کو آپ کی بیٹی ہے کل کو کسی اور کی ہوگی کل کو کس کی ہوگی کوئی پتہ نہیں ہے تو اس نظام کے خلاف اس ظلم کے خلاف آواز اٹھائیں اور اس میں جو خرابیاں ہیں اس کو درست کرنے کی ہمیں اشہ ضرورت ہے ادروائز جو ہے یہ جو آگ جو کہیں پہ لگی ہے یہ کسی اور جگہ بھی لگے گی اور یہ پورے جو ہے کنٹری کو جو ہے اپنے لبیت میں لے لے گی تو خدارہ ہم میری حکومت سے اور دوسرے جو بھی ارباب اختیار ہیں ان سے یہ گزارش ہے کہ جو یہ اسران کی جو یہ وقوبات ہے ان کی صفاف تحقیقات کرائی جائیں اور جو بھی ان کے پیچھے جو بھی افراد ہیں جو بھی ملوث ہیں جو بھی ان کے کرنے والے ہیں ان کو سزا دی جائیں تاکہ دوسروں کے لئے عبرت ہو اور آئندہ کوئی ایسا وقوع پیشنا ہے یہ بہت افسوس کی بات ہے اس طرح کے وقوعات جو ہے نا وہ ہمارا مورال ڈاؤن کر دیتے ہیں انٹرنیشنل لیول پہ اور ہم جو ہے نا تنظلی کا شکار ہوتے ہیں اور اس طرح ایک وقوع ہوتا ہے اور کوئی جن کر کے وہ بچ جاتا ہے تو دوسرے مجرموں کوئی جو ہے بہوصلہ افضائی ہوتی ہے اور وہ اپنے جرائم میں مزید جو ہے باہمت اور بہوصلہ ہو کر جو ہے وہ ایسا جرائم کرتے ہیں اور یہ جرائم کی جو شرح ہے وہ بڑھتی رہتی ہے جب انصاف نہیں ملتا تو پھر جرائم تو بڑھیں گے نا پھر تو جو مجرم آدھی لوگ ہیں وہ بہت زیادہ جرائم کریں گے اور وہ اس طرح جو ہے نا معاشرہ اور بد امنی بد حالی اور تباہی کا شکار ہوتا رہے گا تو ہمیں اس پر جو ہے نا غور کرنا چاہئے اور ہمیں اس کی اصلاح کے لئے جو ہم سے ہو سکے ہو کرنا چاہئے شکریہ اللہ حافظ